ہیلو فرنڈز اور بلکم بیک ٹو می چینل دوستو آپ جانتے ہیں کہ شیخ حمدان ایک طاقتور دبائی رولر شیخ محمد کے بڑے بیٹے ہیں شیخ حمدان ایک سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور دنیا ان کو کراؤن پرنس کے نام سے جانتی ہے مگر کیا آپ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ شیخ حمدان سے پہلے ان کے بڑے بھائی شیخ راشد دبائی کے ایکسپیکٹڈ کراؤن پرنس تھے مگر اچانک ہی ان کی موت نے دنیا کے لیے انگینت سوالات چھوڑ دیئے آخر شاہی حمدان میں ایسے کیا معاملات چل رہے تھے جو عام دنیا سے چھپائے جا رہے تھے کیوں ان کی موت کو دنیا سے چھپایا گیا شیخ راشد شیخ محمد بن راشد المکتوم اور ان کی سینئر اہلیہ شیحہ ہند بنت مکتوم بن جمعہ کے پہلے بیٹے اور دبائی کے اگلے متوقع ولی اہد تھے شیخ راشد کی عمر تیتی سال تھی وہ ایک ینگ اور ہیلڈی سپورٹس مین تھے جب وہ دل کا دورہ پڑھنے سے مردہ پائے گئے سونے کا چمچ موں میں لے کے پیدا ہونے والے شیخ راشد انگلینڈ سے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دبائی میں اپنا ہائی پروفائل بیجنس سنبالا ان کی کمپریز میں یونائٹڈ ہولڈنگز گروپ دبائی اور ملٹی ڈیسپلینڈری انویسٹمنٹ گروپ بھی شامل تھے اپنے والد اور بھائیوں کی طرح گھر سواری کا بھی شوق تھا دوہزار چھے میں ایشین گیمز میں دو گورڈ میڈل حاصل کیے اور نیشنل ہیرو بن گئے مگر اس کے سال بھر میں ہی وہ پبلک لائف سے ٹوٹلی غائب ہو گئے دوہزار آٹھ میں جب اناؤنس کیا گیا کہ نیکسٹ کراؤن پرنس شیخ حمدان ہے اور ان کے دیسرے بھائی شیخ مکتوم کو دبائی کا نائب حکمران بنا دیا گیا اس بارے میں جب کئی سوالات اٹھائے گئے تو سرکاری وضاحت دی گئی کہ دبائی پر حکمرانی کے حق دار شیخ حمدان ہے جو کہ شیخ راشد کے دوسرے نمبر کے بھائی تھے اور وجہ ان کی بڑھتی ہوئی مقبولیت تھی تمام واقعات ایک خاص تسلسل سے چل رہے تھے اچانک یہ الزام شیخ راشد پر لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے دفتر میں موجود ایک اسسٹنٹ کا قتل کر دیا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے دبائی کا وارث بننے کا موقع گوا دیا ہے اگرچہ مقتول کے شنافت کبھی بھی منظر عام پر نہیں آسکی ایک اور پیپر ویکی لیکس میں مزید الزام لگایا گیا کہ عرب پتی شہزادہ کوکین اور چسٹ جیسے نشے کا عادی ہو چکا تھا اور پرائیوٹ پارٹی میں اکثر شرکت کرنے لگا تھا تاہم ہاندان کی جانب سے شیخ راشد پر لگائے گئے الزامات کی تردید نہیں کی گئی ان سب سوالات اور الزامات کے بعد 2015 میں اچانک اعلان کیا گیا کہ شیخ راشد ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مردہ پائے گئے ہیں مگر اس وقت شیحہ لطیفہ اور شیحہ شمسہ کے اپنے ہاندان پر لگائے جانے بھی الزامات دوبارہ نمائی نظر آنے لگے بہرحال ان کی تدفین امہ حریرہ قبرستان میں کر دی گئی تین دن کا بقاعدہ سرکاری سوق بھی بنایا گیا مگر یہ پرسرار موت اپنے پیچھے کئی سوالات شاہی ہاندان کے بارے میں چھوڑ گئی جو کہ شاہی ہاندان کو مزید مشکوک بنانے لگا ہے